بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا کے اوپر اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائیں اور سب لوگ خوش خوش رہیں جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب دوستو آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ ایوریتنگ ایٹ ون کے چینل کا ویڈیو ہے جس کا کے اوریجنل لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے دوستو یہ ویری گوڈ نیوز ہے بنگلہ دیش کی آرمی کے حوالے سے اگر بات کی جائے چونکہ آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی بن بنگلہ دیش ترکی کے ساتھ مل کر کچھ ڈیلز کر رہا ہے اب وہ ڈیلز کیا ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں ہم آج کے اس ویڈیو میں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ ڈیل جو بنگلہ دیش ترکی کے ساتھ کر رہا ہے ترکی بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے بنگلہ دیش بھی ہمارا پیارا برادر اسلامی ملک ہے تو چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیل کیسی ہیں اور کیا ان ڈیل کی وجہ سے بنگلہ دیش کے دفاع کے اندر بنگلہ دیش کے ڈیف کیا ہوگا تو چل کے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو ٹائمز آئے کے بغیر لیکن دوستو آپ دوستو سے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ایچ ای ویوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گھنٹی کا نشان دبانا بلکل مت بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ ریڈ والا جو بٹن ہے اس کو بھی دبانا مت بھولیے گا سو ٹائمز آئے کے بغیر شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ترکی اور بنگلہ دیش کے حوالے سے کیا میٹر چل رہے ہیں اور کس طرح کی ڈیل ہو رہی ہے سو لیٹس سٹارٹ ٹوڈے ویڈیو سو لیٹس سٹارٹ ٹوڈے ویڈیو موسیقی 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 اور ان کی حدود کی نگبانی کے لیے بہت ہی زیادہ سود مند ثابت ہوں گی ایک دفعہ پھر سے بنگلہ دیش آرمی کو بہت زیادہ مبارک ہو اور اس سے پہلے دوستو اس سے پہلے نیشن کو مبارک ہو کیونکہ جو نیشنز ہوتی ہیں وہ اپنی آرمی کو موٹیویٹ کرتی ہیں جب تک نیشن اپنی آرمی کو موٹیویٹ نہیں کرتی آرمی آگے نہیں بڑھ پاتی آرمی کا مورال بلند نہیں ہو سکتا تو اسی طریقے سے اپنی آرمی کا مورال بلند کرتے رہیے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اپنی رائے کا اصحر کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بنے رہیے گا ایچ ایو چینل کے ساتھ تاکہ ایچ ایو چینل آپ کے لیے اسی طرح کے اچھے اچھے ملوماتی interesting and entertaining ویڈیو لے کر آتا رہے take care of you best of luck اللہ حافظ و ناصر